بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ببرکت پاک نام سے میں اپنی ریسپی کا آگاز کر رہی ہیں اسلام علیکم میرے بہن بھائیوں کیسے ہیں امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو خوش عباد رکھیں سید تندرستی کی زندگی کے ساتھ ہمیں حاصل دن کے حصہ سے بچائے دشمنوں کے شرح سے بچائے نظرِ بات سے بچائے ایمان اور اسلامتی والی زندگی دے خاتمہ بل ایمان کرے دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے بنائیں دوسروں کے دکھوں پر شنیوں کو حل کرنے والے بنائیں آمین میرے بہن بھائیوں دعاوں کا احتمام ضرور کیا کریں آج میں اپنے بہن بھائیوں بڑوں اور بچوں کے لیے پینر بٹر کی ڈیفرنٹ ورائیٹی لے کے آئی ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پینرٹس گریبوں کا کہتے ہیں نٹس ہے تو جو آلمنڈ وغیرہ یا اس طرح کی کاجو یہ نہیں فورڈ کر سکتے تو وہ پینرٹ کھائیں گے تو ان کو اس سے برپور فائدہ ہوگا تو آپ لوگ بھی اس کو کھایا کریں اور یہ پروٹین سے برپور ہوتا ہے منراز ہوتے ہیں ویٹامین سے برپور ہوتا ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور شوگر پیشنٹ بھی جو بلڈ شوگر ہے وہ بھی ان کو بیل کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کے لیے میں نے تین کپ یہ منگپلی لی ہے خلق چھل لی ہے اور اب اس کو کیونکہ یہ بنی ہوئی منگپلی تھی لیکن پھر بھی میں اس کی جو گریہیں ہیں نکال کے اس کو روست کر رہی ہوں حلقی آج پہ اس سے اس کا سندہ پن بہت اچھا ہے کہ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جب بھی ہم کسی چیز کو روست کرتے ہیں اور بلکل ویڈاوٹ آئل کے میں نے اس کو روست کر لیا ہے اور اس کو اب ساف کوئی کپڑا لے کے اس پہ میں ڈالوں گی تاکہ اس کے جو کسی موپلی کا وہ جو چھلکا ہے ریڈ سا ہوتا ہے وہ رہ گیا ہے تو وہ بھی اس کو اس طرح ہم مس لیں گے اور پھر چھٹ سا لیں گے جیسے ہم چاول چھانتے ہیں یا چھلنی کے ساتھ اس کو چھانیں گے تو اس کا سارا چھلکا نکل جائے گا جب اس طرح اس کو مسل کے کریں گے ورنہ ایک ایک دانے کو مسلنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں ایسی ایسی چیزیں ہی بتاتی ہوں جو آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو اور گھر میں ہی آپ کر سکیں اور آپ لوگوں کو محنت نہ کرنی پڑے یہ آپ لوگ اگر اس کو بنائیں گے تو یہ بہت کم محنت سے اور بہت کم بجٹ میں چیزیں بن رہی ہیں یہ آدھا کپ میں نے آلمرز لیاں گریہ لیاں بدام کی اب ہم آلمرز پینرڈ بٹر پہلے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کپ جو بدام کی گریہ لیاں لیاں تھی وہ مکسر میں ڈال دیتے ہیں اور ایک کپ اس میں منگ پھلی کی گریہ تو اس طرح یہ آلمرز جو بٹر ہے وہ بھی لیدہ سے بنتا ہے لیکن اب میں دونوں کو مکس کر کے بنا رہی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا ابھی پہلے میں ہم اس کو پوڈر بنا لیں گے اس کا بنائیں گے بعد میں اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے بہت ایزی بہت کم انگریڈنٹس ہیں جسے آپ گرمی رام سے بنا سکتے ہیں یہ میں نے اس کا پوڈر بنا لیا ہے پوڈر بنانے کے بعد اب اس میں چیزیں مکس کی جائیں گی جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ بعد میں ہوں گی کیونکہ اگر پہلے کی کرتے تو یہ منگفلی اچھی طرح پیسٹ نہیں پیسے گی نہیں تو یہ پوڈر بن گیا ہے منگفلی اور بادام کا تو اس ٹیم پہ اب اس میں ہم دو تین چیزیں ڈالیں گے وہ یہ ہے سب سے پہلے ہم نے ہنی ڈالنا ہے ہنی ہمیں ایک ٹیبر سپون چاہیے ہنی کے بغیر بھی آپ جو شگر پیشنٹ وہ نان ڈالیں جو شگر کی جو میڈیسن لیتے ہیں ٹیبلر یا پوڈر وغیرہ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کے بداؤٹ ہنی کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو تب بھی آپ کا پینٹ بٹر بہت اچھا بنیں گے یہ ایک ٹیبر سپون میں نے ہنی ڈالنا ہے ایک سے دو ٹیبر سپون یا تین ٹیبر سپون بھی آئل ڈال سکتے ہیں یہ پینٹ آئل ہے اور یا آپ ویجیٹیبل آئل بھی جو ککنگ کے لیے ہم گھر میں کھانا پکانے کے لیے سمار کرتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس جو چیز آسانی سے آپ کے ہوتی ہے وہ ہی یوز کیا کریں یہ ون فوٹ ٹی سپون تقریباً ایک چھٹکی ہوتا ہے یہ نمک ڈالتے ہیں نمک سے اس کا ٹیسٹ بہت رچ آئے گا بہت مزیقہ لگے گا تھوڑا سا سالٹی بھی آتا ہے تو اس طرح کھانے میں بہت مزیقہ لگے گا آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے گئے اگر آپ ان تمام بٹرز میں سینیمیم پوڈر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ون فوٹ ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اس سے مزید اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یہ آپ اپنی چائس پہ رکھتے ہیں اب اس کو میں نے مزید بلینڈ کر لیا ہے تو یہ اس طرح پیسٹ بن گیا ہے یہ ہمارا پینٹ بٹر آلمانڈ پینٹ بٹر بن گیا ہے یہ ایک بن گیا ہے ہم چار قسم کے بٹر آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئیں گے یہ آلمانڈ پینٹ بٹر بن گیا ہے یہ اس کو میں لیدہ سے نکال دیا ہے اب ہم کریمی پینٹ بٹر بناتے ہیں یہ میں نے ایک کپ اس میں مونگ پھلی کی گرییاں ڈال دی ہیں اب اسی طرح اس کو پوڈر بنا لیا ہے اور اب اس میں اسی طرح ایک ٹیبا سپون ہنی یہ ڈال دی ہیں اور اچھی طرح اس کو ساف کر لیا کریں اور ہنی آپ پھر لیں جو چینی والا جو خالص نہیں ہوتا وہ کوشش کریں وہ نہ ڈالیں اگر یہ بھی نہیں آپ کے پاس ہنی بھی نہیں ہے تو آپ اس ٹیم گڑ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا گڑا سا پیسٹ بنا کے شیرہ کر کے لیکن یہ دو چیزیں لازمی ہیں تو ہنی کے بعد اسی طرح ون فورٹ ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور آئل بھی اسی طرح ایک سے دو ٹیبا سپون ڈالنے ہیں آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پینٹ پہ بھی دپینڈ کرتا ہے بعض جو منپلی ہوتی ہے وہ آئلی ہوتی ہے تو وہ آئل چھوڑتی ہے تو ہماری منپلی مشل اچھی ہے تو اس لیے اس میں کم اور تھری ٹیبا سپون ڈال سکتے ہیں آپ اس پہ ریکوائٹ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو دو پہ ہی پورا ہو جاتا ہے کہ تین کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کو دو سے زیادہ چاہیے تو تین بھی ٹیبا سپون بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا کریمی پینڈ بٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کو بھی نکال لیتے ہیں آپ یہ سارے بٹرز جو ہیں ائر ٹائٹ کنٹینڈر میں شیشے کے جاربن ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تین سے چار بینے میرا پاہ پانچھے چھے مینے بھی چل جاتا ہے الحمدللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوا اگر آپ اس میں گلہ چمچ نہیں ڈالیں گے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ کافی عرصہ چل سکتا ہے یہ کافی ڈیزرٹ میں چوکلیٹس میں یا گے میں انشاءاللہ چیزیں بنانے سکھاؤں گی اس میں کافی چیزوں میں یہ استعمال ہوگا آپ لوگ ایک دفعہ اس کو بنا کے رکھ لیں تو کافی ٹائم تک استعمال ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سردیوں میں ہی ان چیزوں کو یہ پورا سال اور یہ بہت مہنگے برینڈز کے بہت مہنگا آتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں کم کوسٹ میں کتنے چار قسم کے بٹر بنا لیں گے یہ اب پھر میں نے ایک کپ پینٹ ڈال دی ہیں اب اس کو یہ کرنچی پینٹ بٹر بنانا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں نے چوب کر لیا ہے اور یہ موٹا موٹا جو ہے اس میں سے تھوڑا سا ہم نکال لیں گے باقی چیزیں اس میں آدھے میں ایڈ کریں گے یہ موٹا موٹا جو کرنچ سا ہے یہ میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اب یہ جو ہے اس میں ہم یہ چیزیں ڈالتے ہیں آپ لوگ بلکل ایک ہی تقریبا ریسپی ہے ایک ہی چیز ہے صرف ایک پینٹ بٹر جو ہے لاسٹ والا اس میں آپ کی چیزیں تھوڑی سی چینج ہیں تو اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا چینج میں ہے لیکن چیزیں ایک ہی ہیں اس میں بھی ایک ٹیبس پون ہنی ڈال رہا ہے ایک سے دو ٹیبس پون ہم اس میں آئل ڈالیں گے کیونکہ یہ کرنچی سا ہے اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا لیکن آپ نے ایک دم نہیں ڈالنا ایک ٹیبس پون ڈال کے دیکھ لیتے ہیں اگر مزید کی ضرور پڑی تو بعد میں ڈالیں گے اب اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس میں جو یہ کرنچ سا تھا وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اب اس کو اس میں مکس کر کے دیکھتے ہیں اگر ہمیں اس کی وانٹیڈ ہوئی کہ ہم نے آئل اور ڈالنا ہے تو ہم اور ڈالیں گے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ آئل اور ڈالنا پڑے گا کیونکہ تھوڑا سا تھک سا ہے ایک ٹیبس پون ہم آئل اور ڈال دیتے ہیں اور آئل ڈال کے ہم نے صرف اس کو جٹکہ لگانا ہے اس کو مزید بلینڈ نہیں کرنا اس لیے تاکہ آئل اس میں مکس ہو جائے ورنہ چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھی طرح آئل مکس نہیں ہو سکتا ہم نے صرف ایسے پریس کرنا ہے بٹن گرنڈر کا اور اس کو نکال لینا ہے اس کو زیادہ نہیں چڑھا ورنہ اس کا کرنچی پن ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو کر لیا ہے جٹکہ لگا لیا ہے یہ الحمدللہ ہمارا کرنچی پینڈ بٹر ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں یا آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں جس نے کرنا ہو لیکن کوشش کیا گئے کیونکہ اس میں کوئی پریزروٹیو نہیں ہے اور یہ ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ہلتھ پائنٹ ویو سے جو پریزروٹیو ڈالے جاتے ہیں وہ ہمارے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کو چیزوں کو گھر میں بنائیں یہ ہمارا لاسٹ پینڈ بٹر بنا رہی ہوں اور یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا اور یہ میرا خود بھی فیوریٹ ہے ویسے تو مجھے ہر چیز الحمدللہ میں کھا لیتا ہوں لیکن یہ میں بھی چوکلیٹ لور ہوں تو مجھے بھی یہ بہت پسند آئے یہ چوکلیٹ پینڈ بٹر بنا رہی ہوں اس میں بھی ایک کپ میں ہم نے منفلی ڈال لی ہے اور دو ٹیب سپون کوکو پوڈر کوکو پوڈر نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ میلٹ کر لیں یا گھر میں جو بھی آپ بچے چوکلیٹ کھاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا میلٹ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اس ٹیم پہ اس پہ ہم نے ہنی نہیں ڈالنا یہ چینی پی سیو ہی ڈالنی ہے یہ اس کو یہ بنانے کے لیے ہمیں جو جس مشین کے ضرورت ہے وہ یہ چھٹکی نمک اور اس میں بنانے کے لیے مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ محنت کرنی پڑی اور تھوڑا سا ڈرٹی سا ہو گیا ہے تو جس مشین سے وہ جو ڈیپ سی ہوتی ہے اس میں بنائیں گے تو وہ اچھا ہے وہ میری یہ والٹیج کمی بیشی کی وجہ سے ابھی جل گیا یہ میں نے اس میں ساری چیزیں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے پہلے پورڈر بنا لیا ہے تو پھر ہم اس میں پیسٹ بنائیں گے اسی طرح کوکو پورڈر اور پینٹس نمک ڈال کے ہم نے اس کا پیس لیا ہے آئل جو ہے بعد میں ڈالتے ہیں آئل اس میں زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس میں کوکو پورڈر ڈالا تھا آئل اس لیے زیادہ ڈالیں گے کہ کوکو پورڈر کی وجہ سے یہ ڈرائ ہے 3 ٹی بر سپون پہلے ہی میں نے ڈال دیا اگر مزید کی زور پڑے گی تو ہم ڈال لیں گے اس میں بھی آپ سینیمن پورڈر ڈال سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو بھی کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کو بلینڈ کر لیا پیس لی ہے یہ پیس بن گیا اس میں آئل مزید کی ضرور نہیں ہے تو جو مشین ہے وہ دوسری جگ والی تھوڑی سی ڈیپ سی ہوتی ہے اس میں بنائیں گے تو اتنا ڈرٹی سا کام نہیں ہوگا یہ میس سا ہو گیا پھیل گیا اس وجہ سے کہ یہ میں نے مشین میں نے دوسری میں کرنا ہے یہ والی مشین جو ہے یہ میری یہ والی میں بنا رہی تھی لیکن میں چینی پیس رہی تھی تو میرا والٹیج کم لو کم زیادہ کی وجہ سے یہ جل کی ورنہ اس میں بہت اچھی بننی تھی اس طرح میس نہیں ہونا پھیلنا تھا تو اس طرح الحمدللہ پھر بھی ہماری یہ سارے پینٹ بٹر بن گئے ہیں تو یہ ہمارا آلمر پینٹ بٹر یہ ہمارا کریمی پینٹ بٹر اور یہ کرنچی پینٹ بٹر اور یہ سب سے بیسٹ جو میرا بہت فیوریٹ ہے یہ چوکلیٹ پینٹ بٹر یہ آپ لوگ زور بریڈ پر بنائیں ڈیزرٹ میں استعمال کریں کوئی بھی آپ بچوں کو سلائس میں لگا کے لنچ بوکس میں دے شام کو چائے کے ساتھ بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کو انجوائے کریے گا اور نیو دیکھنے والے بھی اگر ان کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یا رکھیے گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیار رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہے تو مجھے آپ にے دیکھنے ہوا